ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے جو سنسٹیو ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے وہ کسی شخص سے واحد ایک شخص سے واحد کی دکتاک کی تابع ہو چکی ہوئی ہے کچھ دن پہلے آٹھ میں کو میرا خیال ہے دی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی میں نے اس کا جواب تو دیا تھا لیکن ایک دو چیزیں تھیں جو کہ رہ گئی تھی یہ دی جی آئی ایس پی آر کا جو یہ بھاشن تھا یہ باز تھا یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی باز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو ایپولیٹیکل ہے جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے جن کی جو اوٹھ اپوفیس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے ان کے پلاتفارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تین اور شاید اس پوائنٹ کو شاہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردہ روشنی ڈال سکیں لیکن میری ناچیز رائے میں یہ بز اپنے تین پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی بلیٹنٹ وائلیشن تھی ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلاتفارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا خاص کر جبکہ ایک پولٹیکل پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک انتشاری گروہ کے نام سے تشفیح دی گئی اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا جو ہمارا ہم نے جو پروٹیس کال دی ہوئی تھی پور امن اتجاج کی وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے لوگوں کو پکڑا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور کسی ہنڈرنس کے بغیر کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس پوسٹ بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آٹفٹ کے طور کی اوپر جانی جا رہی ہے اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساروں نے وہی سلوک کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسچینٹر کراؤٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ ہے تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرح پوش کر رہے ہیں کہ یہ طبی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیسے ہی بڑھتا ہو کر رہے ہیں یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کی اوپر منائے جانے چاہئے ہیں چار مارشل آز لگے ان شہتر سالوں میں اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل آز جو ہے جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل آز پاکستان میں اس کے طور کی اوپر جانا جاتا ہے 58 سے 69 تک پہلا مارشل آز لگا 69 سے 71 تک دوسرا مارشل آز لگا اور اسی عرصے میں پاکستان دو لخت ہوا کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے دو لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ absolute majority تھی جس کے پاس اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ بڑا زیادہ تھا 56% پاکستان پاکستان ناؤ بنگلہ دے کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے اس یومے سے آ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضہ کر رہے ہیں کیا زیاؤلحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضہ کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے انسیڈنس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ جو جوم سیاتھ ہے سارے ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے حمود الرمان کمیشن بنا تھا وہ پڑھنے کے لائے گئے ہمیں بھی مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی پبلک نہیں ہونے دی گئی کیا اس کے کانٹنٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے چلے لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگیں ملک کو دو لکھ کرنے کے لئے ایپتہ بات کمیشن کی رپورٹ آئی تھی کہاں ہے وہ رپورٹ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا کیوں اس کے مندرجات کو اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کیوں وہ پالسی ریویشنز نہیں کیے گیا جو کہ اس میں ریکمنٹیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے ایک کمیشن اف انکوائری بنا تھا ان پوسٹ اس اپیرنسز کے اوپر اس کی رپورٹ پی آئی ہوئی ہے کہاں ہے وہ رپورٹ کس نے چھپائی ہوئی ہے کیا اس کے اوپر معافی مانگی کئی قوم سے اور ایک عامی پبلک سکول میں ایک کھنونی ٹرینچٹی ہوئی تھی ایک سو پچاس سے زیادہ بچے اور اس حافظہ جوتے ان کو میسکر کیا گیا پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی کون اس نیگلیجنز کا رسپانسبلیٹی لیتا ہے کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی کس نے معافی مانگی تھی کوئی معافی مانگی گئی کسی سے جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں نا کردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بزاتے خود ایک بلیک ٹی ہے اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ٹی کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا پاکستان کی تاریخ چپ لکھی جائے گی تو پاکستان کی سپریشن کو بلیک ٹی کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا جو تاریخ تان ہیں اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی انفورچنیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹورٹ کی گئی ہے نہیں لکھی گئی ہے اس ملک میں تین وزرعہ آزم کو قتل کیا گیا ہے کیا اس وقت کے اکمرانوں نے معافی مانگی ہے کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئیں کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے کیا ان کو سزائیں دی گئیں یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے ایم شور کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے ذہنوں میں ہوں گے لیکن ہم میں حمد نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے میرا خیال ہے وہاں سب کو حمد کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھانڈی قسم کی جو وہ سپیچ تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن دوہزار چودہ کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا تو ہم نے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں یہ دوہزار چودہ کے جو جو بھی ہوا دوہزار چودہ میں سیٹنٹ ہوا ہے اس کو بھی کرے انویسٹیگیٹ پلکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپیرسی کو بھی انویسٹیگیٹ کرے اور ماج دورانے لگا ہوا یہ ریجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ امران خان کے اوپر جو اٹیمپس ہوئیں قاتلانہ اٹیمپس درج نہیں کروانے دیا گیا تھا یہ مین آئین کے انسیڈنس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ سٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ آڈیو ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے خاص کر جب لوگوں کے بیڈرومز میں آپ نے ویڈیو سپکٹ کیا ہوں ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یہ ان پوسٹ دیووسز جو کروائیں گے لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹورچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پلیٹیکل لویلٹیز چینج کرنے پلیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے پلیٹیکل انجینرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں چھہتر سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے ضرور بنائیں کمیشن اب میں ان کو یاد یہاں نہیں ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اس کے بعد خاموشی تاری ہے لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاصتا ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں میں تین چار چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پلیٹیکل اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پلیٹیکلی ڈیمج کیا لیکن انہوں نے ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے تو انہوں نے وہ جو انیشیٹیفز ہیں ان کو انہوں نے روکا چوبیس اف میہ کو حقیقی ازادی کا لانگ مارچ تھا اس کو بھی انہوں نے مارچ کو انہوں نے بوٹ کیا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے جب خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی تو اس وقت بھی وائلنس کی پاسیبیلیٹی تھی لیکن انہوں نے خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا حقیقی ازادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور مارچ آٹھ دوہزار تیس کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی اس وقت بھی یہ پانچ ایسے انسیڈنس ہیں جہاں کہ انہوں نے وائلنس کو کیمٹ کیا نہیں ہونے دیا اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ الیگیشن لگاتے ہیں ان کو ان حقائق جو ہے ان سے خنارہ کرشی نہیں کرنی چاہیے ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک ابجیکٹیو طریقے سے انیلائز کر کے بات کرنی چاہیے بغیر بات کرنے بغیر سوچے بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے اگر صرف آپ الیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبرٹلز آئیں گے پھر آپ سے سوالات ہوں گے پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانڈیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے اب یہ جو یہ چیز ہے یہ واپس ہونے والی نہیں ہے یہ آگے جائے گی پاکستان اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں یکجہ کریں تو میری ایک ادنا رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کی اوپر مسلط نہیں کی بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دکیلہ گیا ہے تاکہ از آئی آلویس سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو اور وہ شخص واحدی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے لیکن آج جو لیول اف اویکننگ ہے پاکستان میں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور ازاد کشمیر میں اور کپل اف آدھ پلیسز جہاں انسیڈنٹ آئے ہیں ہوئے ہیں اگر آپ ان انسیڈنٹس کو وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ بلک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے اس وقت بلک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا اور یہ بھی آپ دیکھئے آج آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پلٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہے دیکھ مینز کہ یہ ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے یا ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے ہم نے نہیں کیا انہوں نے کیا لیکن وہ بھی کوئی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے اور پاکستان کی جو پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس ملک میں وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں میں کہتا ہوں نہیں ہے بلکہ ان زخموں کی اوپر مرم رکھنے کی جو ہے اس کو ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک ambition ہے اس کی کہ وہ اس سیاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکے میں آخر میں کچھ دو چار باتیں اور کروں گا لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈکاسٹ کریں وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے اور اس کے زخموں کی اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت یہ ملک ایکنومک کیپٹیو ہے اس وقت جو دنیا میں ایک ایک بلین ڈالرز کے لیے یہ اپنا کشکور لے کے بیٹھے ہیں اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹویشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف صرف بھیک مانگ رہے ہیں اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو دو سال میں کیوں پہنچایا ہے کیا ان کے مقاصد ہیں لیفٹیننڈ جنرل تارک خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ اس نے بلکل کلیم کیا ہے with data and other factors کہ پاکستان is being pushed towards denuclearization that means کہ آپ کے جو nuclear assets ہیں ان کو compromise کرنا پڑے گا آپ اپنے ملک کے assets تو بیچ رہے ہیں ہر asset اس وقت جو ہے وہ up for sale ہے ہر asset تاکہ آپ ایک دو تین billion dollars اور اکٹھے کر کے ملک کو اور دو چار چھے مہینے کے لیے چلا سکیں لیکن یہ ملک نہیں چلے گا ایسے یہ نہیں چل سکتا ہے تو ہماری استعداد جو ہے صاحب اقتدار لوگوں سے صرف یہ ہے that they should take a step back and think about the country ملک کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ کیا وہ غلط فیصلی ہے جو انہوں نے کیے ہیں اور کیا وہ غلط فیصلی ہے جو کہ وہ کیے جا رہے ہیں اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ further perpetuate کر رہے ہیں ان فیصلوں کو یہ perpetuation کا process اگر جاری رہا تو ملک جو ہے وہ کھوکھلا تو ہو چکا ہوا ہے وہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ بالکل جو ہے وہ dysfunctional ہو جائے گا اور وہ stage ہوگی جبکہ آپ کے پاس کچھ 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 جو ہے نہیں رہے گا بیشنے کو کچھ نہیں رہے گا گروی رکھنے کو اور پھر جیسا کہ جنرل تاریخ خان نے لکھا ہے شاید یہ denuclearization کی طرف جائے اور شاید اور بھی بہت کچھ آپ کو کرنا پڑے تو ایک potent ذہن کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس stage کے اوپر پہنچنے سے پہلے rethink کریں اور سوچیں کہ کیا وہ factors ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اور کس طریقے سے ان factors کو reverse کیا جا سکتا ہے تاکہ ملک قائن قانون اور انصاف کے جو تقاضی ہیں ان کے مطابق function ہو سکے میں request کروں گا اپنے دوست کہ وہ آج جو assault ہو رہا ہے judiciary کے اوپر اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رہو صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پورا سیاسی جو منظر نامہ ہے آج تک کا اس کا احاطہ کیا اور آپ کو rise کیا آج جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ ہے DG ISTR کی statement اس کا بہترین طریقے سے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ جب میری ملقات ہوئی very next day انہوں نے روح صاحب کی بڑی تعریف کی انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اس کا جواب آپ کو دے دیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یہ ہماری فوج ہے عمران خان کی فیملی بلکہ انہوں نے مجھے خود کہا maximum یا فوج میں ہیں یا بیروکریسی میں ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے ملک کی خاطر جانے دیتے ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ policy کون بناتا ہے اور وہ فیصلے reverse کون کرتا ہے ملک کی عوام کے خلاف فیصلے وہ ایک شخص کرتا ہے اور نہ وہ referendum کے دریئے استدار میں آیا ہے یا power میں آیا ہے نہ وہ collection کے دریئے آیا ہے اگر شخص سواحد نے اس ملک کو جنگل بنا دینا ہے اور جنگل کا قانون نافذ کر دینا ہے اور آئین کی پاوالی کرنی ہے اور وہ dg.i.spr صاحب اٹھ کے وہ statements دیں گے جو سیاسی ہوگی تو سیاست میں مداخلت یہ آئین کی خلاف ورزی صرف نہیں یہ آئین شکنی کے مترادف ہے اور آئین شکن کی سزا آپ کے سامنے ہے یہ الگ بات ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آنے کے باوجود اس کے خلاف اپیل ڈیسپس ہونے کے باوجود آج اگر جسٹس سیٹ وقار کو دیکھا جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ آج بھی فیل میں ہے جس نے کہا تھا کہ ان کی قبر سے بھی ان کو نکال کے ایک سمبولک سزا فانسی کی دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے مارشاللہ کے راستے بند ہو جائیں کیونکہ یہی آئین کا تقاضی ہے اور یہی ملک کے قانون کا تقاضی ہے دیکھیں کسی بھی تہذیب یافتہ ملک اور جمہوری ملک میں پر امن انعوامی انقلاب کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے وہ ہے ووٹ کی پرچی ووٹ کی پرچی آپ نے دیکھ لی آرڈ فرمی کو پبلک نکلی یہ الگ بات ہے روح صاحب نے آپ کو بتا دیا نامی نیشن فارم چینے گئے ہمارے نائنٹی پرچنٹ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کے کاغذات نافذت کی ریجک ہوئے بشمول میرے آپ گواہ ہیں میں آپ میڈیا کے دوستوں کو ساتھ لے کر گیا ان کرپ بیوروکریٹس کے پاس جو ریٹرننگ آفیسرز بنائے گئے تھے چیپ جسزہ پاکستان نے جن کے خلاف ہم نے پیٹیشن فائل کی تو ہمارے ہی خلاف الٹا کانٹن پروسیڈنگ شروع کر دی گئی میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کو لے کر گیا میں نے کہا جی تینوں حلقے صحبات کے 46 47 48 میں نے کہا کوئی ابجیکشن ہے تو مجھے بتا دیں میں اس کو فلفل کروں تینوں 47 46 48 کے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ آپ وہ آدمی ہے جس کے خلاف کوئی لیکن اس بات کو ہم آگے چلتے ہیں بلے کا نشان چین لیا اور نہ صرف بلے کا نشان چین اس کے ساتھ میرے سمیت ہمارے ورکرز کے خلاف فی آرے کٹی یہ میری کانسیونسی ہے جہا ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے تقریبا 100% میڈیا حسز وہ ہیں جو میری کانسیونسی میں آتے ہیں اور یہ ریڈ زون کا سارا ایڈیا اور 70% دہات بھی میں دعوے سے کہتا ہوں آپ بتا دیں آپ سارے دوست گواہ ہو اس بات کے کون سے پولنگ سٹیشن میں گئے اور جہاں سے میں ہارا ہوں یا وہ کٹ بتلی جیتا ہو لیکن ہم آر انقلاب ووٹ کی پرچی کے در یہ ہوا کرتا ہے اور وہ ہو گیا لیکن دی جی آئی سپی آر صاحب کہتے ہیں آپ کو سیون پرسن ووٹ ملے پتہ نہیں کالکولیشن کیسے کرتے ہیں اگر یہ آپ کے میتھیمیٹکس کا حال ہے اگر یہ آپ کی انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جس کے آپ سربراہی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بند کر دیں اس کی جگہ پہ رعوف حسن صاحب یا جو آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ٹیم بنا دیں آپ کو زیادہ بہتر انٹیلیجنس دے دیں گے اگر آپ کی یہ انٹیلیجنس ریپورٹس ہے کہ ہم نے سات پرسنٹ یا پتہ نہیں کتنے پرسنٹ بوٹ لیے بھائی آپ کے نمائندے اگر ریٹرننگ آفیسرز کے پاس بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ سب جانتے ہو پورے میڈیا آسزز نے میرا ریزرٹ دیا اور بہت سارے ہماری ایک سو سی سی ریزرٹ بھی دیا وہ ای 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 سی کا ریکارڈ آج بھی وہ ہمیں نہیں دے رہے وہاں سے جو ریزرٹ جاتا تھا پریزائیڈنگ آفیسرز کا الیکشن کمیشن میڈیا آسزز میں دے رہا تھا وہاں سے ہم جیت رہے تھے رات کے بارہ بجے وہ چیف الیکشن کمیشنر جو سہولت کاری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور اور جب تین گھنٹے بعد واپس آتے ہیں تو ریزرٹ پہلے رک جاتا ہے اور اس کے بعد چینج ہونا شروع جاتا ہے میں آج بھی سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں آپ کہاں گئے تھے اور کیوں آپ نے ان ریزرٹ کو چینج کیا یا کرایا اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ سحافی جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھتے ہیں آپ ان کی اوورال اسیسمنٹ پبلک میں یا ٹی وی میں بیٹھ کے لے لیں یا آپ خود ان سے انفرادی طور پر پوچھ لیں کہ کیا ریزرٹ تھا مجھے ایک میرے دوست سے میں بتائے بغیر کیونکہ جس طرح صحافیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا سورس نہ بتائیں لہذا میں اپنے دو صحافی مشہور جنرلسٹ اور انکر پرسن کی بات بتانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی میں جب گیا مجھے کہا گیا سب روک دیں میں احتیاطا چلا گیا چیک کرنے کے لیے کہ ریزرٹ کا مسئلہ جیت چکی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ ریزرٹ روک دیں ہم مجبور ہو گئے ہیں ریزرٹ روک نے پہ خیر یہ الگ بات ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ آپ کی اگر ریپورٹ تھی اور پھر خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں اس دن ہمیں بتایا ساتھ تاریخ جب ہماری ملقات ہوئی آپ کہتے ہو کہ جی آپ بنا دیں کمیشن ضرور بنائیں کس نے بنا کی آپ کو خان صاحب نے کہا کہ میں بلکل پیش ہونے کے لئے تیار ہوں دوہ چودہ کا لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں دو دھرنے ہوئے مولانا فضل روان کے جو انہوں نے کہا کہ ہماری کس کس سے بات ہوئی تھی وہ بھی آپ آن ریکارڈ کر لیں کس کس سے دھرنے میں بات ہوئی اور کس کس نے کیا کیا ان کے ساتھ وادے کیے اور اس کے ساتھ دو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی یہاں جلوس رہ کر آئے ہم نے تو ایک سنگل فئی آر نہیں کٹی یعنی ایک دھرنے سے تو آپ کو تکلیف ہے ضرور کریں اس میں کمیشن سے ہم انکاری نہیں ہیں مگر باقی دھرنے اور باقی جلوس اور پھر کیا آپ ایک سپر سیاسی پارٹی ہیں اگر آپ سپر سیاسی پارٹی ہیں اور یعنی میں ترمیم کر کے اپنے آپ کو سپر پلنٹکل پارٹی ڈیکلیئر کرا دیں تاکہ آپ کے پاس اس کا بھی جواز اور حق موجود ہو مجھے روح بھائی دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے کہنا چاہتے ہیں میں مقصر کروں اس لئے میں اپنی بات کو صرف دی پوائنٹ بات کروں گا اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلا مطالبہ میں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے کروں گا کہ آپ کے لاہور کے وقلہ کے مسائل کو حل کرنا آپ کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے اور آپ حل کریں لیکن ان چیزوں کو اگریبیٹ کرنے میں وہاں کی وہ کٹ پتلی حکومت وہ ڈاکورانی کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ وکیلوں اور جوڈشری کے درمیان اختلافات پیدا ہوں تو اس حوالے سے میں وقلہ نمائندوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکسٹ رہیں تاکہ جسٹس سسٹم کے اوپر جو کچھ اٹیک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں اور جس انداز سے انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول آ چکا ہے آپ کے سامنے جو اسلام آباد ہائی کوٹ کے معزز چھے جج سہبان نے لکھ دیا اس کے پیرا نمبر پہلے میں لکھا ہوا ہے پہلے پہلے میں کہ عمران خان کے خلاف خویسٹرہ لینے کے لئے پریشر ڈالا گیا اور ایک جج کے آپ کو پتہ ہے باقی تفصیلات کس طرح برادر نسبتی کو اٹھایا گیا بیڈ رومز میں کیسے ججز ہسپیٹلائز ہوئے اور وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آج ساری ہائی کوٹس اور لور جوٹیشری یہ لکھ کے دے چکے ہیں سپریم کوٹ میں آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز دباؤ ڈالتی ہیں سیاسی کیسز میں تاکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں اور اپنے جو ان کے مخالف ہیں مقسم یعنی پی ٹی آئی ان کے خلاف فیصلے لے سکیں کیونکہ اور تو پلیٹکل پارٹی تو ان کے بقول کوئی نہیں ہے چونکہ باقیوں کو تو انہیں گود لیا ہوا ہے ان ریجیکٹڈ افراد کو کٹ پتریوں کی صورت میں ہمارے پر مسلط کیا ہوا ہے ہارنے کے باوجود ان کو فارم فارٹی سیمن کے دریئے یہاں لا بٹھایا گیا ہے جس کی تازہ ترین مثال وہ انوار کاکر صاحب وہ لیاقت چٹھا کمیشنر راول پنڈی وہ نصار چیمہ صاحب اکمن مسلم لیگ نون وہ مصطفی ایم کیو ایم کے کامران ٹیسوری ان سب کی سٹیٹمنٹس کو اگر آپ یک جا کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہاں صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے دال ہی ساری کالی ہو چکی ہے مگر اس سب کچھ کے باوجود صرف ایک شخص کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی وہ ہیں ہمارے چیف جسر صاحب پاکستان نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں نہیں مل رہی نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے کاغذات نامزد کی چھینے جا رہے ہیں نہ ان کو یہ نظر آیا کہ ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں درست نہیں پاکستان کے کانسٹیوشن کو انہوں نے ایک پارٹی کے کانسٹیوشن کے تابع کر دیا اور ان کے بقول یہ ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے یہ الیکشن کرانے ہیں یا کرائے تھے وہ فرشتے ہیں جو ٹیشی کے ذریعے الیکشن نہیں ہوں گے اس سب کچھ کے باوجود میں اور الیکشن کمیشن کی وہ تمام تر حرکتوں کے باوجود جو کچھ انہوں نے کی لیکن آج بھی اعتراض ان کو اگر ہے تو پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کے اوپر ہے اور جو کردار انہوں نے خود ادا کیا ہے ان الیکشن میں وہ ان کو زرا برابر بھی نظر نہیں آ رہا یہ اسی طرح کی بات ہوئی کمیشن کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا لیکن ایک بات چوبیس مارچ نائنٹین سیمنٹی ون کو یہ ریکارڈ کی بات ہے یایہ خان جاتا ہے وہاں ڈھاکہ میں اور ان کو کہتا ہے کہ ہم نے تمام مسائل بات چیت کے حل کریں کیونکہ سب سے بڑی پلیٹیکل پارٹی عوامی لیگ جیت چکی تھی ان کو کہا آپ سے بات چیت کے حل کریں بیٹھ کے سیٹل کریں مگر پچیس مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہو جاتا ہے اور ایک بندے کو پکڑ کے ان کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا میننگ یہ ایک بہانہ تھا جب ہم نائنٹ وے کی بات کرتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبح صویرے آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب صبح اٹھتا ہے وہ اپنے سامات کی طرف آتے ہوئے جس میں بیل اس نے پلائی کر رکھی تھی اور عدالت کی تحبیل میں تھے کے گرفتاری دوں گا مجھے صرف وارانٹ افرس دکھا دینا مگر کیا ہوتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے وہ سارے چوری کیے جاتے ہیں اور آج تک سامباد آئی کورٹ کو نہیں ملے اور ویدن فیو آورز دس ہزار ہمارا ورکرز کیسے آپ نے اٹھا لیا سولہ بندے ہمارے شہید کر دیے کئی پیرالائز جائیں کئی سینکرو زخمی کر دیے اور پور امن احتجاج لوگ کرنے کے لئے نکلے اور آپ نے سارے آج سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں آ چکا ہے لکھ کے یہ دے چکے ہیں کہ ہمارے سی سی ٹی فورٹیجز ان تمام انسٹالیشن سے خراب تھے یا غیب ہیں بھئی کس نے غیب کی ہیں ساباد ہائی کوٹ سے لے آپ کے کوٹ کمانڈ رہا اس تک اور پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا وہ یہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ دو بجے سے لے کر رات کے آٹھ بجے تک یہ ڈیڑھ بجے سے بلکہ جلوس نکلتا ہے جی جا رہا ہے ڈیڑھ سو دو سو بندہ لیکن کوئی ایک نہ پولیس والا نہ ان کی اپنی ارنجمنٹ سیکیورٹی نہ کوئی راستے میں کوئی روکتا ہے اور وہاں یہ خود بتاتے ہیں کہ جنہا آپ کہا جا رہا ہے کہ اندر نہ جائیں لیکن کیسے ہوا کیا ہوا وہ سیسی ٹی فوٹیجز غائب کر دی گئی اور اس کی بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے بھی آ چکی ہیں مگر آپ نے دیکھا کہ پرسوں ہم لوگ پانچ سو کے قریب اس سے بھی بلکہ زیادہ لوگ تھے کئی لوگ گاڑیوں سے نہیں نکلے تھے ہم ابھی باہر ہی نکلتے ہیں تو ہمارے اوپر لاتھی چارج ہو جاتا ہے اور ویڈن ٹین منٹس اور ہمیں ڈسپرس کیا جاتا ہے لیکن ڈیرھ سو دو سو افراد ان سے آٹھ گھنٹے میں نہیں ہو سکا کچھ بھی کیا اس آئی جی کو چلے میں کہتا ہوں وہ ملا ہوا تھا یا نہیں ملا ہوا تھا کیا آئی جی اسی آئی جی ہے جو ڈاکٹر عثمان ابھی بیٹھا ہوا ہے جو انتبغہ لیتے ہیں دیتے ہیں اس کے خلاف نگلیجنس کا بھی مقدمہ بنا اور اگر نہیں بنا تو یہ بتا دیں کہ آئی جی کہتا ہے کہ مراد راس اور بہت سارے نام دیتا ہے 27 کالے تھیں سب سے بڑا مجرم ہے صرف ایک پریس کانفرنس اس کی قیمت ہے اور وہ ہے آپ ایکوٹل ہو جائے گی آپ بریو زمہ ہو جائیں گے ایک پریس کانفرنس کر دیں اسی طرح اندریب عباس اور خدیجہ شاہ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں اتجاج کے لیے لیکن وہ آٹھویں نباز کی زمانت ہوتی ہے اور آج تک ہماری باقی خواتین ساری کے ساری جیلوں میں پڑی ہیں لیکن وہ ایک دن کے لیے جیل نہیں گی کیوں کہ پریس کانفرنس ہو گئی اگر یہ فالس لیگ آپریشن نہیں تھا یہ واقعی سچا واقعہ آپ بتاتے ہیں جس کی جوڈیشنل انکوئری بھی آپ نہیں کراتے مگر مجھے بتائیں کہ پھر آدھے لوگ تو وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے فارغ ہو جاتے ہیں اور جو عمران خان کے ساتھ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے آخر میں اور ابھی تک وہ پابند سلاسل بھی ہیں اور جیلوں میں بھی سڑیں گے اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جناب ملٹی ٹرائل ہی اس کا حل ہے کیا کہتے ہیں تین چیزیں ذہن میں رکھ لیں دنیا کا کوئی قانون اور آئین آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ اس کے مددائی بھی ہیں آپ کہتے ہو ہمارے اوپر اٹیک ہوا نمبر ٹو آپ کہتے ہو ہم گوابی ہیں ارریفیوٹیبل اچھا واحد نمبر تھری ہم ملٹی ٹرائل کے ذریعے سزا بھی دیں گے منصف بھی خود ہیں تو بھئی دنیا میں کوئی اصول نہیں ہوتا خانون نہیں ہوتا کہ خود متائی خود گوا خود آپ منصف بن جائیں اس طریقے سے سپریم کورٹ سے گزارش ہے فوری طور پر ان کا فیسرہ کریں لوگوں کو ان کے حقوق دیں اور اس طرح کا جو ظلم ہو رہا ہے ایک جنگل کے بادشاہ کے ذریعے وائس رائے اور اپنے کٹ پتنیوں کے ذریعے اس ملک میں جس طرح آئین اور قانون کی مالی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بزنس کمیونٹی نے یہ آپ کو کہا ہے کہ جناب پاکستان میں تو انویسمنٹ تب آئے گی جب آپ پاکستان کے انویسٹرز کو بھی جو پیسہ یہاں سے لے کر باہر بھاگ رہے ہیں ان کو تو آپ اعتماد دیں جب یہاں اعتماد نہیں ہوگا اور اعتماد تب ہوگا جب قانون کے حکمانی ہوگی انصاف کا نظام درست ہوگا عوام کے فیصلوں کو جو حق کے حکمانی ہے وہ عوام کا ہے ان کو تسلیم کیا جائے گا اور جمہوریت ایک تماشا نہیں ہوگی جمہوریت حقیقت میں جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اور آخری بات کہ اگر آپ نے کمیشن بنانا ہے تو ایک مہربانی اور بھی کر دیں قید عظم کی وفات کین حالات میں ہوئی اس کو بھی کمیشن میں شامل کر لیجئے گا لیاقت علی خان کا مرڈر ہوا اور اس کے بعد اس کی فائل کا کیا بنا کمیشن کا حصہ بنا لیجئے گا فاطمہ جناہ کا مرڈر ہوا یا نہیں ہوا اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دی جائے گا بھٹو کی جو جوڈیشل آپ نے کہہ دیا کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا لیکن جنہوں نے یہ مرڈر کرانے میں شریک گفتگو تھے شریک کار تھے ان کے بارے میں آپ نے نہ سپریم کورٹ نے کچھ لکھا نہ کچھ کہا کون لوگ تھے کیا اس کا راولپنڈی ہماری اسٹیبلیشنٹ سے کوئی تعلق تھا اور اگر تھا تو کون تھے اس کو بھی کمیشن کا حصہ بنا دیجئے اور بے نظیر بھٹو وڈر کیس میں بھی جو کمیشن ہے اس کے فیکس بھی سامنے آ جائیں تو ہم سب کے لیے اس ملک کے لوگوں کے لیے بہت حراب ہلا ہوگا Thank you sir میں ایک سکر میں کوئی کمپیرزن ان ایکٹ کرنے کے مور میں نہیں ہوں نہیں میں چاہتا ہوں کہ کمپیرزن ان ایکٹ کروں لیکن حالات جس تیزی کے ساتھ خراب کیے جا رہے ہیں اور جس حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں وہاں اب ہر سوچنے والے شخص کو 1971 اور 2024 میں similarities نظر آ رہی ہیں آج بھی ملک جہاں کھڑا ہے اگر یہ روش چاری رہی اور ملک کو اسی طرف پش کیا جاتا رہا جس طرف ابھی تک پش کیا گیا ہے تو کوئی بائید نہیں کہ حالات خراب ہو جائیں اور پھر اس ملک کی جو طاقتیں ہیں ان کے کنٹرول میں نہ رہیں کوئی بھی اس ملک سے پچھانے والا اس ملک سے پیار کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو اس قسم کی situation دوبارہ create ہو لیکن ہماری بہت ساری جو کمزوریاں ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا اور اس وقت establishment کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس قسم کی رویہ کی غمازی کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی گناگو کمزوریوں سے سبق سیکھنے سے بالکل انکاری ہیں جیسا میں نے پہلے کہا تھا یہ ملک اب زیادہ زخم اور زخم برداشت نہیں کر سکتا اور یہ جو فیل ہے اس ملک کو تباہی کے دھانے سے واپس مین سٹریم کرنے میں مین سٹریم میں لانے کے اس میں پاکستان کے ہر ادارے کو ایک رول اپنا رول ادا کرنا پڑے گا جو کہ آئین میں مختص ہے جو کہ قانون کے مطابق ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ رویہ جو ہے اپنا وہ رول جو ہے وہ ادا کرنے سے انکاری ہے جیسا کہ ابھی تک اس موقع تک جبکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آتا ہے کہ وہ انکاری ہے تو پھر آج کے بعد آگے ہفتوں مہینوں اور سالوں میں مجھے تباہی نظر آ رہی ہے مجھے کوئی کنسٹرکٹیو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اور میری اپیل ہے صاحب اقتدار لوگوں سے کہ اس روش کو بدلے ملک کا سوچیں ملک کے لوگوں کا سوچیں ملک کے مستقبل کا سوچیں اور جو یہاں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کو ریورس کریں کیونکہ اسی صورت میں اور صرف اسی صورت میں ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے کوئی سوالات اگر ہوں آپ کے تو بتائیے سر جی جناب جی بتائیں جناب یہ ایک مجھے تھوڑا سر اس میں تفصیل اگر بتا دے چیزیں کنپیون ہو رہی ہے آپ آئین کی پالہ دستی پر یقین رہتے ہیں دوسری طرح آپ نے جس سے کمیشن زیراعظم شہباز شریف نے کہا تھا بنایا جائے آپ نے کہا کہ آپ چونکہ اس کا حصہ ہے اس قرائم میں تو آپ کمیشن نہیں بنا سکتے آئی ایس پیار نے کہا ہم کمیشن بنانے کو دیار ہیں پہلا یہ شہد شاہد صاحب بیٹھے ہوئے وہ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن بنانے کو دیار ہیں اور آپ اس طرح آئین کی بات کرتے ہوئے ان کے کمیشن کو دسلیم کرتے ہوئے اگر زید کلیشن کا مداربہ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے بڑی ہماری کنٹنشن ہے میں شویب صاحب سے کہوں گا کہ میرے بات یہ بھی بات کریں کیونکہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو ایکسپین کرسکیں گے مجھ سے بہت بہتر اس وقت وہ تیمین تین پلیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت کی کنسٹیٹونس ہیں وہ جو آٹھ فروری کا الیکشن فراڈ تھا اس کی ڈائریک بینیفیشریز ہیں کنسیکونٹلی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہم انگیش نہیں کریں گے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے وہ فیصلہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈال کے ہاتھ جوڑ کے وہ جاتے ہیں سائی بے اقتدار لوگوں کے پاس اور اقتدار آپ کو پتا کے کہاں ہیں اس لیے ہم نے کہا ہے جی کہ ہم چونکہ جنورلی انٹریسٹڈ ہیں کہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں اس کے مسائل حل کریں تو ہم نے کہا ہے کہ انگیج کرنا ہے تو ان سے کرنا ہے جہاں تک کمیشن بنانے کا ان کا سوال ہے ہم نے نہیں ان سے کہا کہ آپ کمیشن بنائیں یہ انہوں نے کہا ہے اگر ان کے پاس کوئی ایسی آئینی اور قانونی طاقت ہے کہ وہ کمیشن بنا سکتے ہیں تو سو بسم اللہ بنائیے دیکھیں سر اس کا حل بڑا مختصر ہے جیڈیشل کمیشن جب جیڈیشل کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں ہمارا تو آؤٹ بطالبہ جیڈیشل کمیشن کا ہے جیڈیشل کمیشن یعنی چیف ججس صاحب پاکستان جس کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے ہمیں ان کے اوپر اعتباد نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور ادروائز بھی سپریم کورٹ کے فائیو میمبر بنچ فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو بھی مقدمات ہیں ان کو وہ نہیں سنیں گے باقی ججس پہ مشتمل کوئی بھی جیڈیشل کمیشن بنا دیں ہم نے ہمیشہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا کیا ہے ہم ان کٹ پتلیوں کو کہیں کہ کوئی بھی اپنا بندہ بٹھائیں اس کو کمیشن کا نام دیتے ان کی حیثیت کیا ہے اور ویسے بھی یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں دوسری بات جیسے روپ بھائی نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ آ کر کمیشن بنائیں ہم نے ان کو کب کہا انہوں نے آگر کہا کہ جی میں کبھی ہم کمیشن بنائیں گے بھئی آپ کس کپیسٹی میں کمیشن بنائیں گے آپ کو اتنا اختیار ہے آپ ایک 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 برانچ ہیں آپ ایک برانچ کے طور پر آپ سپر مین کا رول ادا نہ کریں آپ سپرا کانسٹیوشنل جو پاورز اپنی ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں that is wrong ہم ان کو نہیں مانتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ ان کٹ پتلیوں کی بہار پہ وہ پاورز ایکسرسائز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کٹ پتلیوں کو جو کہ ہم لائے ہوئے یہ تو ہمارے غلام ہیں تو لہٰذا ہم ہی ان کی پاورز ایکسرسائز کریں گے شاید یہ آپ انفرنس جرا کرتے ہیں اس لیے ہم ان کی جو غیر آئینی کوئی بھی اقدام ہے اس پہ ہم تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آئین اور خانون کے مطابق جی سر جناب تب میرا ایکسرسائز مارکہ کا خانون ہی تو آپ ساری مصور آپ نے کہ کہ یہ سبتا ہے کہ پوریٹکل پارٹی پرشموز اٹھائی ہمار پوریٹکل پارٹی کومی اور اگر پارٹی پہنس 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 جن کو آپ اپنے حرمان ہونی جب jim آپ موسیقی موسیقی نمبر دو بات یہ ہے ہم کسی کو ہم جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم ان سے کوئی مدد مانگنے نہیں جا رہے ہیں یہ میں بارہا اپنی 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 ٹاکس میں اپنی رائٹنگز میں اور اپنے ٹیلیویشن پروگرامز میں میں ایکسپین کر چکا ہوں ہم کیوں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی آئینی حدود کیا ہے آپ کی قانونی حدود کیا ہے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ان حدود کو ٹیسپاس کر رہے ہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ بیک آؤٹ کریں اور سیاسی معاملات سیاسی جماعتوں پر چھوڑیے ہم ان سے کوئی بھیک مانگنے نہیں جا رہے ہیں ہم ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتے ہیں سو آپ کمپیرزن ان ایکٹ کرتے ہیں بڑی جلدی میں وہ انفورچنیٹلی اس کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے کوئی بیسس نہیں ہے اور ہماری جو جدو جہد ہے وہ قانون اور آئین کی بیسٹ ہے ہم نے کبھی کبھی اب دوزار اٹھارہ کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں ہمارے پینتیس سیٹیں چھوڑائی گئیں کیوں اسٹیبلشمنٹیں چھوڑائیں کیوں تاکہ ایک کمزور حکومت بنے اس کا بھی میں بارہا ذکر کر چکا ہوں ہم سے غلطی ایک سیکنڈ بات کرنے دے ایک بات کرنے دے ہم آپ کمپیرزن نہیں ایکٹ کریں ہمارا اور باقی پلیٹیکل پارٹیز کا ہماری ایک بڑی اٹھائیس سال پر محیط سیاسی جدو جہد ہے آج بھی آپ کا خیال ہے کہ نو مہینے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں کیا ہم ڈیل نہیں کر سکتے تھے کیا ہمیں آفس نہیں ہوئیں کیا آج بھی ہمیں آفس نہیں ہو رہی ہو رہی ہیں بھائی اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں تو پانچ دن دس دن بارہ دن میں باہر آ جاتے وہ شخص کہتا ہے تو آپ پھر بھی کمپیرزن ان ایک کرتے ہیں جس کی کوئی بیسز ہی نہیں ہیں آئی تینک ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک پلیٹیکل پارٹی جو ایک سیاسی جدو جہد انیشیئٹ کیا ہوئی ہے اور اس پر قائم ہے کم از کم اس کے لیے دو تعریفی کلمات ہی بیان کر دیں رادہ دین کہ جی ان کو ان چوروں اور ڈاپنوں کے ساتھ آپ کمپیر کر رہے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیسز ہی نہیں ہے جو فیملی فیوٹمز ہیں خاندانی جماعتیں ہیں باپ سے بیٹی باپ سے دوسرا بیٹا بھائی سے بھائی بھائی سے بھین آج پی ٹی آئی کی جو شیپ ہے جو چیرمین ہے جو سیکرٹی جنرل ہے کیا وہ خاندان کیا وہ عمران خان صاحب کے خاندانی دوست ہیں خاندان سے ہیں کیوں نہیں ان کو توفیق ہوئی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو یہ خاندان سے نکل کے کسی کو پوائنٹ کریں سینئر پوزیشن کے اوپر آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آتی ہیں کیا یہ چیزیں امپورٹن نہیں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کو الہدہ رکھیں ان جماعتوں سے ان کے ساتھ کمپیر نہ کریں چلیے جی تینکیو تینکیو